بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد دو ہفتے کے گیپ کے بعد آج پیام صبح ہم لائف کر رہے ہیں وجہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ملک سے باہر میں گیا تھا امریکہ اور انگلینڈ وہاں کچھ پرگرام سے علم دلاللہ واپس آگئے بخیر و خوبی اور پرگرام کا پھر آغاز کر رہے ہیں سورہ بقرہ جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم بات شروع کریں گے جوڑیں گے آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ کہ مغرب اور مشرق سب اللہ کے پرانے کریم ارشاد فرما رہا ہے جس طرف رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے حضرت باجزیر بستامی رحمت اللہ علیہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے کہ میں چالیس سال تک اللہ کی تلاش میں رہا چالیس سال بعد مجھے اللہ مل گیا مجھے احساس ہوا مجھے معلوم ہوا کہ مجھ سے پہلے اللہ میری تلاش میں تھا اللہ کو پانا ہے تو جس طرف رخ کرو گے اللہ مل جائے گا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے خواتین و حضرات یہاں پر وجہ اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ اللہ موجود ہے یہاں پر تجسیم کی جب بات ہو رہی ہے اس کے کیا معنی اور کیا مفاہیم ہیں اللہ تعالیٰ کے جب آزا قرآن کریم میں بیان ہوتے ہیں جیسے اس آیت میں بیان ہوا سورہ رحمان میں وَمَنْ يَبْقَا بَجْهُ رَبَّكَ ذِلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ کی بات ہوتی ہے جد اللہ فوقعیدہم کی بات ہوتی ہے تو یہ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اس سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے معزز علماء سے اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات کی شان نزول کیا ہے مفسرِ قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جب روکا گیا اور جب معاہدہ ہوا اور تواف کرنے سے روک دیا گیا بات اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تو یہ آیات نازل ہوئیں مہترم ناظرین اگلی آیت سے اس بات کو پھر یہ جوڑیں گے ہم کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے کون عزیر یا مسیح علیہ السلام خواتین و حضرات اور مشرقین کیا کہتے تھے مشرقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی ایسی بات نہیں سبحانہ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں سے پاک ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے پھر بدیو السماوات والارد کی بات ہوگی خواتین و حضرات یہ نیست سے ہست میں لانا عدم سے وجود میں لانا اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق فرمایا کیسے یہ اور اللہ تعالیٰ فنا بھی کر سکتا ہے جس تخلیق کی وہ فنا بھی کر سکتا ہے تفصیل سے بات کریں گے ہم بدیو السماوات والارد قرآن کریم فاطر السماوات والارد بھی کہتا ہے بدی اور فاطر میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اور خواتین و حضرات آخری موضوع آج کے پروگرام کا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے کن فیقون سے کیا مراد ہے اور خواتین و حضرات ہم یہ بھی سوال لکھیں گے کہ جب کن فیقون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں چھے دن کیوں لی کیا یہ بھی تقدیر کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا اس سے کوئی واسطہ ہے تفصیل سے ہم بات کریں گے خواتین و حضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر موسیل نقوی صاحب ممتاز عالم دین سب آپ سے واقف ہمارے ملک کا بہت مقبول اور محبوب نام سابق ممبر اسلامی نظریاتی کانسل اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب لا تعداد کتابوں کے مصنف پیام سب میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں خواتین و حضرات سورہ بقرہ کی آیات ایک سو پندرہ ایک سو سولہ اور ایک سو سترہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهَ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَدَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ اللہ تعالی ارشاد فرمارا ہے سورہ بقرہ کی آیات 115, 116 اور 117 میں کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے اللہ بڑی وسط والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اللہ پاک ہے ان باتوں سے حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے صدق اللہ العظیم خواتین وزرات اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں میں موظرم ڈاکٹر موسید نقی صاحب کی خدمت میں پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آخری پرگرام میں ہم نے سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے درست جواب حضرت آدم علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کن لوگوں کے بارے میں سور مریم میں کہا گیا ہے کہ ان پر اللہ تعالی نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں تین آپشنز حق کا انکار کرنے والے رسول کا انکار کرنے والے یا اللہ کا انکار کرنے والے درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 00921 343 00980 اور 981 ہمارا ایمیل ایڈر سے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی اور اس ایمس کا نمبر 3031 مہترم ڈاکٹر موسیل نقبی صاحب مشرق اور مغرب سب اللہ کے یہ آیات پھر وجلہ کی بات ہوتی ہے اللہ کے چہرے کی بات ہوتی ہے اس آیت کی شان نزول کیا ہے اس پر ذرا کچھ گفتوب فرمائیے اور یہ وجلہ سے کیا مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شان نزول کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آپ نے میان نہیں فرما دی جی کہ سلح دیویہ موقع کے اوپر جب مسلمانوں کو مناثر کے حصے روکا گیا اور اس میں کیا گیا تو اس موقع کے اوپر یہ آیات نازل ہوں گا لیکن یہاں یہ بات ہم واضح کر دیں کہ جب شان نزول میں ایک بات کری جاتی ہے کہ یہ شان نزول ہے اس کا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اس کا شان نزول صرف وہی ہے کیونکہ علماء اس اسطلاح کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آیت کسی بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے کوئی حکم مستنبت ہوتا ہے کوئی واقعہ اس سے وہ ہے تو اس کو بھی وہ شان نزول کہتے ہیں تو ایک تو یہ مراد ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کے جو ٹیکسٹل کنٹیکسٹ ہے اس پہ بات کریں جب پیچھے سا آیات چلی آ رہی ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات اس سے پہلے جیسے ذکر ہے کہ اللہ کی مساجد سے روکنا کہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے اس سے روکنا ہے تو وہ پورا سلسلہ جو ہے وہ یہود سے متعلق چل رہا ہے وہ ہو رہا ہے چھیک ہے اچھا اس سے ایک تو ماضی سے جیسے آپ نے بات کی کہ اس سے جوڑا گیا ہے اور بیسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے تعلق سے جو آیات ابھی آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ایک ماحول ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے بنیادی طور کے پر کہ ابھی جو احکام آئیں گے اور اس میں بھی جب تحویل قبلہ کی بات ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قبلہ اس طرف ہے یہ قبلہ وہ ہے اصل میں تو اللہ تمہیں یہ آزمانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کی پیروی کون سبحان اللہ تو یہ آیات جو ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر ایک تمہید ہے کہ آئندہ جو احکام آئیں گے تو اس کے ذریعے سے تمہیں ابتلا میں ڈالا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ تم کیا روایت کو پسند کرتے ہوئے بیعت المقدس کی طرف ہی مو کرنا پسند کرتے ہو اور تحویل قبلہ کی وجہ سے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ تو نہیں جاتے اور اسلام سے روگردان تو نہیں ہی جاتے یہاں یہ آئے مبارکہ خاص طور پر ہمارے کونٹیکس میں بہتی زیادہ امپورٹنٹ ہے وللہ جب کہا گیا تو یہ اعلان یہاں تملیق کا ہے اللہ تعالیٰ کے قفضہ قدرت میں مشرق اور مغرب ہیں اور اس سے ایسٹ اور ویسٹ مراد نہیں ہیں بلکہ تمام جہتیں جو بھی ہیں وہ مراد ہیں اور یہ مہاورتاً اس کو استعمال کیا گیا کہ وہ اس کے قفضہ قدرت میں دیکھیں فسمہ وجہ اللہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ امریکہ سے تشریف لارہے ہیں اگر اس آئے مبارکہ کے اوپر غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کعبہ محترم جہاں وہ سرفیس پہ زمین پہ جو کہ تقیباً گول ہے وہ یہاں واقع ہے سینٹر اور امریکہ جہاں وہ یہاں واقع ہے ٹھیک ہے جب ہمارے وہاں ابھی صبح ہو رہی ہے تو وہاں رات ہو رہی ہے اب یہاں کے لوگ جہاں وہ اس طرف کعبہ کے طرف رخ جہاں وہ کیسے کریں گے تو فسمہ وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے بنیادی طور کے پر یعنی کعبہ جہاں وہ تو ایک رخ ہے اور جس طرف سے بھی اس رخ کرو گے تم میں اللہ تبارکہ تعالیٰ چاہے وہ وہاں مل جائے گا اور اللہ تبارکہ تعالیٰ کی سمت وہی ہے کہ اس میں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ آپ زمین کے کس خطے میں کس خطستوہ کس طرف ہیں اس طرف ہیں ٹائم زون میں آپ چوبیس گھنٹے پیچھیں بارہ گھنٹے پیچھیں کیا ہے ان سب کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر اس طرح سے اگر متعین کر دیا جاتا تو دوسرے سمت میں رہنے والے لوگ کبھی بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑ سچے دوسری چیز یہ ہے کہ کعبہ مکرم جہاں واقع ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر طرف سے وہ مشرق یا مغرب نہیں پڑتا کسی طرف سے وہ جنوب بھی پڑتا ہے کسی طرف سے شمال بھی پڑتا ہے تو یہ آئے مبارکہ ان تمام جہتوں کے اوپر خواہی ہے سبحان اللہ اس سے پہلے کہ میں وجللہ کی طرف آؤں کہ یہ اللہ کا چہرہ جس کے لغوی اور لٹرل میننگ تو یہ ہی ہوئے لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات کیجئے کہ بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ جس جانب عیسائی مسیحی بھائی ہمارے اس کو اہمیت دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اس کا حوالہ اور قرآن کریم بھی وہ حوالہ بیان کرتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اعتقاف میں جب بیٹھی تو مشرقی حصہ کی طرف بیٹھی قرآن کریم میں بھی ذکر مذکور ہے اس کا تو اس بات سے کہ انہوں نے اسی جگہ کو جائے عبادت بنایا تو کیا کسی ایک جگہ کو جائے عبادت بنانا دین کی روح سے متصادم ہے یا موافق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی بات ہے اور اسی کا جواب اس آیت کے اندر ہے بنیادی طور سے یہ جو آیت ہے ظاہر ہے آیت کی تفسیر کا صحیح مورد اور صحیح جگہ جو ہے اس کا شانی نزول ہوتا ہے شانی نزول کے اعتبار سے آیت کا سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے مشرقی بیت المقدس کعبہ ہے یا قبلہ ہے ٹھیک ہے اسی کا تعین ظاہر ہے کہ ایک خاص جہت کی طرف یا خاص جگہ میں عبادت یہ یہود کا بھی خاص سارہا ہے اور نصارہ کا بھی خاص سارہا ہے ٹھیک لیکن جب مسلمان تھے تو اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے صرف کعبہ ہی کو قبلہ نہیں بنایا بلکہ پہلے کعبہ رہا اس کے بعد بیت المقدس سولہ سترہ مہینے پھر وہ رہا پھر اس کے بعد وہ منسوخ ہوا اور دوبارہ سے پھر کعبہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا اس سے ایک تصور دینے کے لیے ایک تصور کہ مسلمان کعبہ پرس نہیں ہیں سبحان اللہ مسلمان کعبہ پرس نہیں ہیں بلکہ خدا پرس سبحان اللہ ہمارے لیے اصل اور اسی کا جواب اس آیت کے اندر ہے وللہ المشرق والمغرب اللام تملیق کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اللہ مالک ہے مشرق کا بھی اللہ مالک ہے مغرب کا بھی یعنی اللہ تمام جہاد کا تمام جگہوں کا اللہ مالک ہے لہٰذا بیت المقدس بھی مملوک کعبہ بھی مملوک ٹھیک ہے تو مملوک مملوک کو خاص کر لینا عبادت کے لیے مملوک مخلوق ہے مخلوق کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ہم خالق کی عبادت کرتے ہیں ہمارے ہاں اہمیت اللہ کے حکم کی ہے کسی خاص جگہ اور کسی خاص عبادتگاہ کی نہیں ہے اسی کا جواب اس آیت کے اندر دیا گیا اور یہود کا یہی احتراز تھا کہ یہ کیسا اسلام ہے آج مسلمان رخ اس طرف کر رہے تھے اور آج اس طرف کر رہے تھے آج اس طرف کر رہے تھے اور پھر حکم ہوا کہ یہاں نہیں وہاں تو بتایا یہی گیا لَيْسَ الْبِرْأَن تُوَلُّ جُوَحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ہمارے ہاں نیکی نیکی کسی خاص جگہ کے تعیون کا یا کسی خاص عمل کا نام نیکی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا یہ ہمارے ہاں نیکی ہے اور یہی عبادت ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ مجھے کس نیت سے یاد کر رہا ہے اب ایک بات ایک بات ظاہر ہے کہ جب ہمارے ہاں کعبہ اصل نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم اصل ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ کے اندر کیا سبق موجود ہیں ٹھیک ہے قبلہ نماز کے اندر قبلہ خصوصاً باجامات نماز کے اندر قبلہ کعبہ ہی ہے اس کی طرف رخ کرنا یہ فرض ہے ٹھیک لیکن اس آیت کے روح سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرف بھی رخ کرو وہاں اللہ موجود ہے ٹھیک لہٰذا نماز پڑھو نماز جو بھی پڑھو قبلے کی طرف رخ کرنا فرض نہیں ہے اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے حالانکہ اثر نہیں ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ کہ یہ آیت منسوخ ہے یا یہ آیت اپنے کسی خاص مصداق کے ساتھ آج بھی اپنے معنی کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے اچھا ان معنوں پہ ہم ذرا وجلہ کے بعد آئیں گے کہ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا کہ نوافل اور سفر کے دوران کہیں بھی رخ کر کے نماز عدا کی جا سکتی ہے اس پہ ہم تفصیل سے بات کر رہیں گے یعنی دو شانے نزول اور بھی بتائیں گے اس کی روشنی میں انشاءاللہ بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ مشرف اور مغرب پہ تو آپ دونوں حضرات نے تفصیل سے بات کی ہر جگہ اللہ موجود ہے یہاں پر یہ وجلہ تو وجلہ کو یہ اللہ کا چہرہ ہم کہیں گے تو یہ اللہ کا چہرہ اللہ تجسیم تو نہیں ہو سکتی اللہ کی تو یہاں جو مقصد حکمت ہے وہ کیا ہے بیان کرنا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کلامی مسئلہ ہے جو آپ نے اٹھایا اور اس پہ فرقے بھی موجود ہے مجسمہ وغیرہ جو اللہ تعالی کے ہاتھ پیر کے ظاہری ہاتھ پیر کے قائل ہیں اختصار سے ہم بلکل اختصار سے مرض کریں گے بنیادی طور کے پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے کلام میں کسی قسم کے شک کے گنجائش نہیں ہے وہ تو کفر کی طرف لے جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عربی زبان اپنی تمام وسطوں کے باوجود محدود ہے جو ان مطالب کو ویسے ادا نہیں کر سکتی جیسے کہ ان کو ہونا چاہیے لیکن قرآن مجید جیسے ہم ہم ہمیشہ اس کرتے ہیں کہ اپنی ایک زبان ہے جو وہاں کے محاورے کے مطابق بات کرتا ہے ید اللہ ید اللہ فوقائدیہم کی بات ہے اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ اب یہ یج جو ہے وہ قدرت کے معنی میں عربی میں اس طرح سے جو استعمال ہوتا ہے تو قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طاقت اور اس کی تعید جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے وجہ اللہ کے معنی یہ ہے جیسے لوجہ زید آپ کسی کو کہیں تو یہ شخصیت کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی محورہ جو ہے وہ ذات اور شخصیت کے لئے جب وجہ اسی صورت سے وہ یبقا وجہ رب قضل جلال و الکرام تو وہاں بھی یہ ہے کہ وہ ذات پرورتگار جو مراد ہے جو زمان اور مکان دونوں سے معورہ ہے اور اللہ المشق والمغرب کہہ ہے للہ کی وجہ سے اور اللہ تعالی ان جہتوں کے اوپر اور ان زمان و مکان کے اوپر محیط ہے اور وجہ اللہ کی یہاں فسما وجہ اللہ فسما جو ہے وہ ظرف مکان ہے عربی زمان میں جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ بیت المقدس میں ہے یہ سمجھ تو کہ کعبہ میں ہے یا مزد نبوی میں ہے تو ایسے نہیں ہے فسما وجہ اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر اس مکان میں جہاں تم موجود ہو اور اللہ کو یاد کر رہے ہو تو وجہ اللہ یعنی ذات پروردگار وہ وہ موجود ہے اور متوجہ ہے تمہاری طرف تمہیں دیکھ رہے ہے کہ تم اس جگہ بھی خلوت میں جلوت میں جہاں بھی ہیں اگر ہم ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں اللہ تبارک وطالہ موجود ہے ہمارے طرف متوجہ اگر ہم اس کو یاد کر رہے ہیں تو پھر تو وہ موجود ہے جیسے آپ نے حضرت بہ یزید بستامی کا واقعہ وہ کیا تو یہ کہ وہ اصل میں سمتوں میں تلاش کرتے رہے اللہ تبارک وطالہ کو چالیس سال کہ وہ مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں پھر چالیس سال بعد ان پہ یہ کھلا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّه فَأَيْنَمَا تُوَلُو فَسَمَّا وَجْهُ اللَّه اور یہ فَأَيْنَمَا میں فَا جو آیا یہ تاقیق کے لئے ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے لئے مشرق اور مغرب دونوں ہیں تو پس اب یہ سمجھ لو اس کے معنی یہ ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُو تو اب تم یہ سمجھ لو کہ جس طرف بھی تم رخ کروگے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک جی تو مجھ کو وہی پاؤ اور آپ نے جو نکتہ اٹھایا کہ صرف نماز سے اسے مختص نہیں کریں جو اگلا حصہ حیث آیت کا اِنَّ اللہ وَاسِعُونَ عَلِيم یہ اس کی وسط کو اور عضا پکڑ دیکھا ہے کہ صرف کعبے کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں ایک پابندی ہم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئد ہو رہی ہے تو کیا یہ نوافل نمازوں کے تعلق سے یا سفر کے وقت یا رات کاندھیرہ ہے قبلے کا تاجن نہیں ہو پا رہا تو ہم اس طرف مو کر کے نماز پڑھنا ہیں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہا دیکھیں اس آیت کا دوسرا جو شان نزول پہلا شان نزول کے یہود کا اعتراض تھا اس کا جواب یہاں دیا گیا کہ مسلمان کعبہ پرس نہیں قبلہ پرس نہیں بلکہ خدا پرس دوسرا شان نزول جو مسلم شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے وہ یہ کہ مسلمان یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے سفر میں ہوتے تھے تو آپ اپنی اوٹنی پہ نوافل ادا فرماتے تھے اور اوٹنی کا رخ جس طرف بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے جس طرف بھی ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کی نیت باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اس اور پھر یہ آیت وَنَزَلَت یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے اس آیت کا اس حوالے سے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھے ہوں چاہے موٹر سیکل میں پہ بیٹھے ہوئے ہوں یا کار میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کسی بھی اس میں کہ جہاں پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو جیسے ریل گاڑی ہے ہوای جازے اس میں تو ممکن ہے لیکن کار کے اندر ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر فرض نماز نہیں بلکہ نفل نمازیں کسی بھی رخ کی طرف آپ نیت کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر ایک دوسرا جو شان نزول ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ عجمائن سفر میں تھے اندھر رات تھی نماز کا وقت ہوا نماز کا وقت ہوا تو تحری کر کے یعنی کوشش کر کے کہ کعبہ اسی طرف ہے انہوں نے نماز پڑھ لی صبح ان پہ واضح ہوا کہ جس طرف انہوں نے نماز پڑھی تھی کعبہ اس طرف نہیں تھا یعنی قبلہ اس طرف نہیں تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اخدس میں جب یہ واقعہ بیان کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اس میں یہ ہے کہ جب جو اس آیت کا اب مفہوم یہ بنے گا کہ کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ کعبہ کا معلوم کرنا قبلے کا معلوم کرنا مشکل ہو تو نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے سبحانہ اس طرف ہم نماز پڑھ لیں بعد میں اگر یہ واضح ہو جائے کہ جس رخ کی طرف میں نے نماز پڑھی تھی کعبہ اس طرف نہیں تھا تو میرے لئے نماز کا لوٹانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو تحری کے وقت یعنی جب رخ کعبہ کو معلوم کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت یہ آیت اب دلیل بنے گی کہ اس وقت اگر غیرے کعبہ کی طرف آپ نے نماز پڑھ لی ہو تحری کے بعد تو آپ کی نماز جائز ہوئی اسی طرح اس آیت کے مفہوم کے لحاظ سے معنی یہ ہوا کہ نفل نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا یہ ضروری نہیں ہے دلیل یہ آیت سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی آیت کی طرف ہم چلنے سے قبل کچھ گوز رہیں گے جو لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں پھر ہم اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پھر سبحانہ یہاں پر جو سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ ہم جو کہتے ہیں پاکیز گی بیان کرتے ہیں سبحان کے معنی کیا ہیں یہ ذرا آپ دونوں حضرات سے ہم پوچھیں گے ایک بات سمجھ کر ارشاد کہ فقہ جعفریہ میں بھی مسئلہ اسی صورت سے جیسے کہ فقہ نفیہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کچھ کالرز اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر محمد جمیر شیالکور سے بات کر رہا ہوں جناب جمیل صاحب اچھا سر بات یہ ہے کہ جو لکھا ہوا تھا محجدوں پر میں لکھا ہوتا تھا کہ یا اللہ اللہ جلالہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی کچھ محجدیں میں دے رہا ہوں جن پر لکھا ہوتا ہے یا حیو یا قیوم جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کوئی محجدیں ہیں نامی لیتا ہوں لیکن یہ یا حیو یا قیوم لکھا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ان لوگوں نے یا اللہ اور یا محمد یا اللہ جلالہ کو مٹھایا یا محمد کی خاصتر اللہ کا نام بھی مٹھا لیا اور یہ کہ کیا یا حیو یا قیوم جو لکھا جاتا ہے مساجد پر ہم نے بھی دیکھا ہے تو کیا یہ اس کا جواز کیا ہے اور کیا یہ درست عمل ہے یہ بھی ہم سوال لکھیں گے مفتی صاحب کے سامنے اور پہلے مفتی صاحب اگلی کال اگر آپ کی اجازت ہو تو لے رہو میں اسلام علیکم علیکم اسلام جنابے والا فرمائیے سر نیک بھائی کاشیف بات کر رہا ہوں ملتان سے جی کاشیف صاحب آپ کے بہت انتظار رہا کچھ سفر کا حوال بھی بتائیے کیا مسروفیات رہیں میں چاہتا ہوں کہ اہم موضوعات پر بات کر لیں سفر کا حوال سے ایک جملے میں یہ کہ قرآن کریم پیش کرنے گئے تھے قرآن کریم پیش کر کے آگئے بس موضوع کے حساب سے سوال کچھ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ تحجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہونا مراد ہے یا کیا ہے مفتی صاحب سے کیا اچھی بات کیا بات ہے اِنَّا قرآن الفجرِ کَانَ مَشْقُودًا ورانے کریم ارشاد فرماتا ہے بہت اچھا سوال آپ کا اگلی کول بھی لے لیتے ہیں اسلام علیکم جناب والا ہلو جی جی فرمائیے کیا سوال جی جی فرمائیے فرمائیے السلام علیکم جی جی اچھا آپ وہ کہہ دو کالرز میں سمجھے دوسرے بات جی جی آپ کے بعد ان کا نمبر آئے گا آپ فرمائیے اور ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے پلیز ہاں جی وہ اصل میں ریموٹ دور پر مجھے بس یہ پتا کرنا تھا کہ آپ فرمارے تھے کہ اب سفر میں نہ پتا چلے تو یا نہ ہو سکے سمت کا تو نفل اور نماز پڑھنے کے لئے ہم لوگ کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغر کا مالک ہے تو اس میں ضرور وضاحت کیجئے کیونکہ ہمارے ہاں بہت مسکنسپشنز ہیں اور عام مسجد کا جو مولوی صاحب ہوتے ہیں ہوتے تو ان کے پاس بلہ میں لیکن وہ وضاحت نہیں کر پاتے اور برا بھی سمجھتے ہیں اگر ان لوگوں سے کوئی سوال کریں یا گھر کے کسی پڑھے لکھے مار دورہ سے کریں اس میں ضرور وضاحت کیجئے کیونکہ ہمارے ہاں بہت بھکتی اٹھتی ہے جگر واضح ہوتی ہے اگر کوئی انسان قرآن کے اوپر عمل کر کے چلے تو پلیز آپ یہ ضرور وضاحت کیجئے مفتی صاحب نے تفصیل سے یہ بار بیان فرما دی کہ نوافل ادا کرنے کے لئے اگر قبلی کی طرف آپ کو رخ نہ ہو تب بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور یہ بات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے مفتی صاحب ایسا ہی نا مسلم شریف کی روایت اور مسلم شریف کی روایت ہے اگلی کال بھی لیتے ہیں آخری کال ذرا اس سیریز کی السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام احجاز بولنا ہوں کراچی سے جناب اجاز صاحب خیلیت سے جی اللہ کے شکر سر کیا سوال دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو مگر ہم غور سے دیکھ رہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ ہر طرح کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا قرآن شریف پہلے تو اس میں ایک جگہ ایک آیت ہے رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہوا فالتاقید وکیلا اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے رب المشرقین ورب المغربین فبیعی آلائی رب تو ایک جگہ تو رب المشرق اور رب المغرب ایک جگہ رب المشرقین اور رب المغربین یعنی ایک مشرق ایک جگہ ایک مغرب ہے ایک جگہ دو مشرق اور دو مغرب کا رب تو یہ علماء سے میں پوچھنا جانوے دیپائن کریں دو مشرق اور دو مغرب تو ہو سکتے ہیں کیا بہت اچھا سوال ہے بہت ہی عالمانہ سوال ہے رکھیں گے ہم جی ذرا زور سے بولیے اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی شاہدہ بات کر رہیوں راول پنڈی سے جی محترمہ کیا سوال جی سوال یہ ہے کہ میرے ایک ریالیٹیو ہے جی تو ان کے بچے کا کچھ پروپلم ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ تو انہوں نے طلاق کہ دی ان کو اچھا وہ خود اس وقت باہر ہے وہی سے انہوں نے فون کے اوپر ان کو کہا ہے اچھا ایک دفعہ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اچھا اس میں لفظ تمہیں ایک دفعہ کہا ہے باقی دو دفعہ ایسے ہی ساتھ کہا ہے اچھا تو پوچھنا یہ ہے مفتر صاحب سے کہ آیا یہ طلاق ہو گئی یا کہ کوئی بیتر آتا ہے ٹھیک ہے بلکل یہ ہم رکھتے ہیں سوالات تفصیل کے ساتھ محمد جبیل صاحب کا سوال یا اللہ یا محمد لکھا جاتا ہے لیکن یا ہیو یا قیوم یہ بھی لکھا جائیں ہم بھی دیکھتے ہیں مساجد میں ایسا اجازت ہے بلکل اجازت ہے اچھا یہ کاشف صاحب کا سوال یہ آیا تھا کہ ڈاک صاحب فجر کے وقت آسمان دنیا پر فرشتے آ جاتے ہیں جس پر قرآن کریم کی وہ آیت فوراں ذہن میں آتی ہے کہ انہ قرآن الفجر کانہ مشہودہ ارشاد بنیدی طور کے اوپر یہ جیسا ایسا ہے مبارکہ کے زیل میں بیان کیا گیا کہ تمام جہتے جہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں اور آسمان بھی جو بلندی ہم کہتے ہیں عصما کے معنی بلندی کے عربی زبان میں تو وہ بلندی اور یہ دنیا دنیا کے معنی پستی یہ ہمارے اور آپ کے ویجن کے لحاظ سے بلندی اور پستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے کوئی بلندی یا کوئی پستی جہے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ سب کا مالک ہے تو یہ کہ جب اس قسم کے استعارات آتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور یہ فرماتا ہے تو یقیناً اس سے اس کی توجہ اور اس کی رحمت ہی مرادوہ کرتی ہے یہ بلندی اور پستی جہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس سے بلندی کرتی ہیں مشرق اور مغرب واحد میں بھی استعمال ہوئے ہیں مشرقین مغربین جمعہ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اجاز صاحب کا سباہ تصنیہ تصنیہ تیکھئے بنی حدیثوں کے بات یہ ہے کہ یہ تو اب سائنس نے بتایا کہ بارہ گھنٹے کا بھی اس طرح سے فرق ہے کہ جب یہاں فرز کے آٹھ بجرے ہوتے ہیں تو امریکہ میں وہاں دس بجرے ہوتے ہیں تو اب ہمارے لحاظ سے مغرب یہ ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور ہمارے لحاظ سے مشرق وہ جگہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ٹھیک تو ان کے لحاظ سے جو ہمارا مغرب ہے وہ ان کا مشرق ہے کیونکہ در سے سورج ان کا طلوع ہو رہا ہے ٹھیک اور ہمارا جو مشرق ہے وہ ان کا مغرب ہے کیونکہ ان کی وہاں اس طرف سورج جائے وہ غروب ہو رہا ہے ٹھیک تو مشرقین اور مغربین جائے وہ تو اس وقت سائنس نے اس کو ثابت کر دی ٹھیک سبحان اللہ بلکل واضح ہمارا مغرب ان کا مشرق ہمارا مغرب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لیکن دنیا کا کوئی بھی ایک کونہ ایسا نہیں جہاں چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان نہ ہو رہی ہے اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں اور صبح ہو رہی ہے اور امریکان ملات ہو رہی ہے آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں ہم سے پہلے سورج سب سے پہلے وہاں نکل رہا ہے مبتی صاحب یہ جو سوال شایدہ صاحبہ کا آیت ہے قرآن کریم میں اگر مشرقین ہے مغربین ہے تو قرآن کریم میں مشارق الارض وماغار وحلتی بھی ہے جمع کا سیغہ بھی ہے اب اس کا کیا جواب ہوگا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ مہورہ ہے سو فیصد ہے تو ہزار فیصد کیوں نہیں ہے لاکھ فیصد کیوں نہیں ہے لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا جب نام لیا جاتا ہے تو حضرات عمرین کہہ دیتے ہیں حضرات شیخین کہہ دیتے ہیں صاحبین کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک استعلاح ہوتی ہے ایک مہورہ ہوتا ہے جو تیار ہو جاتا ہے تو ایک جواب تو مشرقین اور مغربین کا حضرت ڈاکٹر صاحب نے سائنسی حوالے سے جو فرما دیا بلکل ٹھیک ہے اور ایک اعتبار سے یہ ہے کہ مشرقین سے دو جہتیں اور مغربین سے دو جہتیں یعنی چاروں جہتیں آگئیں اور رب المشرق اور رب المغرب میں پھر وہی سوال ہوگئے کہ دو جہتیں کیوں اللہ دو جہتوں کا مالک ہے تو بات وہی آگئی کہ یہ مہورہ ہے مشرق اور مغرب کہہ کے اس سے ساری جہتیں مراد بلکل اسی طرح مہورہ ہے جس طرح شب قدر کے تعلق سے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خیرون من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے ابزل ہے کیونکہ عربی زمان میں ہزار سے بڑا کوئی ہنسا نہیں ہے تو مہورہ بات سمجھانے کے لئے سمجھانے نہیں مفتی صاحب یہ سوال شاہدہ صاحبہ کا طلاق دے دی ایک مرتبہ فہری طلاق دونوں نے کہا تمہیں طلاق اس کے بعد تمہیں کلب استعمال نہیں ہوا یہ ایک فقہی مسئلہ آپ بیان فرما دیتے اس پہ تم تفصیل سے گفتگو بھی کر چکے جب تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپ کیا رونا انہوں نے ایک باریک نکتہ یہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ پہلی طلاق میں تمہیں کا لفظ ہے اس کے بعد تمہیں تمہیں نہیں کہا گیا طلاق ہو گئی دیکھیں ہم تو صرف قانون بتاتے ہیں بناتے نہیں ہیں نہ اس میں نکتے نکال سکتے ہیں جو ہر دارالفتہ کا فتوہ ہے اس کے مطابق وہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں ہو گئیں تینوں طلاقیں ہو گئیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے یہودی غزیر کو بیٹا کہہ رہے ہیں عیسائی مسیح علیہ السلام کو بیٹا کہہ رہے ہیں مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالی کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے ان چیزوں سے سب سے ارشاد یہ بھی قرآن مجید کی بڑی بڑا کمال ہے اس کی گویا کہ ہم کیا کہیں کہ کمال ہے اللہ تعالیٰ تو صاحبہ کمال ہے کہ قالو کے جو لفظے یہ یہاں اس کے معنی کہنے کے نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کس بات کے قائل ہیں فلان عالم جیسے احناف ابھی فتوہ بیان کیا تو احناف اس بات کے قائل ہیں یعنی ان کا گویا کہ مسلمہ عقیدہ اور مسلمہ فتوہ اس بات کے اوپر ہے جب یہاں اس طرح کے کونٹیشن میں جب قالو کہا جاتا ہے تو بنیادی طور پر زبان سے ادا کرنا نہیں کہا جاتا اس کے معنی یہ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب یہاں اللہ یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ مثلا بائبل یہ کہتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کہ بیگوٹن سن یعنی وہ بچہ جو پیدا ہوا فیزیکل چائلڈ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیگوٹن سن کا ٹھیک یعنی وہ اس کے وہاں جیسے ہم کہتے ہیں فلان کے وہاں لڑکا پیدا ہوا یا فلان کے وہاں لڑکی پیدا ہوئی بلکل یہ محاورہ ہے کہ جو بائبل میں استعمال ہوا ہے نیو ٹیسٹرمنٹ میں یہاں عجیب بات ہے یہاں یہ کہا ہے کہ اتخذ اتخذہ بعض اتخذہ جمع آیا یہاں بات کی گئی ہے یہاں آیا اتخذہ یعنی اللہ نے لے لیا ہے اختیار کر لیا ہے کسی شخص کو بحثیتِ ولد کے یعنی پہلی نفی تو اس میں اس بات کی ہے کہ بیگوٹن سن تو کوئی فیزیکل چائلڈ تو اللہ تعالی کا کوئی ہوئی نہیں سکتا جس کو بھی تم اگر بناوگے تو وہ اللہ تعالی کی مخلوق ہوگا اور پھر تم اس کو اللہ تعالی کا بیٹا جو ہے وہ قرار دے لوگے تو یہاں یہ ایک تو وہ محاورہ ہے کہ وہ محاورہ دوسرا ہے کہ جہاں بیگوٹن سن کی ہی نفی کی جاری ہے یہاں اس کو اس کی تاقید یہ آ رہی ہے کہ وہ اس کا بیگوٹن سن تو کوئی ہوئی نہیں سکتا جس کو بھی تم کروگے وہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنی زبان میں کہ اگر یوں کہو کہ اللہ تعالی نے اس کو بطور بیٹے کے اختیار کر لیا ہے تو سبحانہو اللہ تعالی اس سے بھی محاورہ آئے یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کیلئی جو لفظ آئی ہے پرانوی جیسے سورہ توبہ میں لفظ نہیں آئی وہاں ابن کی لفظ آئی ہے نہولت کی لفظ آئی ہے تو حضرت عزیر کے بارے میں یہ تصور یہود کا نہیں تھا کہ وہ بیگوٹن سن ہیں یعنی فیزیکل چائلڈ ہیں بائیولوجکل چائلڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے تو یہ اتخذو کہہ کے دونوں کی نفی کی گئی ہے اتخذہ کہہ کے دونوں کی نفی کی گئی ہے عزیر کی بھی اور حضرت مسیح کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کی بھی دونوں کی نفی کی گئی یہ ایک بات یہ اور پھر فوراں سبحانہ اللہ رکھ دیا گیا مختی صاحب میں چاہتا ہوں ذرا اس پر روشن ڈالی ہے پھر ہم بدیو سماواتِ ولڑ پر بات کریں گے کوئی غلط جملہ جب ہم اپنے اس میں سنتے ہیں تو ہماری زبان پر ایک لفظ آتا ہے معاذ اللہ اعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ تعالی کے ہم پناہ لیتے ہیں معاذ اللہ کا جملہ ہم چونکہ مسلمان ہیں انسان ہیں انسان ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری زبانوں پر ایک جملہ ہونا چاہیے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی غلط جملے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد لفظ آتا ہے معاذ اللہ نہیں بلکہ سبحانہ یا سبحان اللہ سبحان یہ مفول مطلق ہے یعنی اس سے پہلے یہ ہے نسبح یا اسبح سبحانہ سبح یا اسبح کے معنی ہے منزح قرار دینا پاک قرار دینا ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے یعنی اللہ تبار بیٹا بنانا بیٹا بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں کوئی نقص کوئی کمی ہے جسے پورا کیا جا رہا ہے ایک بچے کے ذریعے سبحانہ اللہ تبارک و تعالی ہر کمی سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے جب ہر کمی اور ہر کمزوری سے پاک ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی والد ہونے سے اور مولود ہونے سے بھی اللہ تبارک و تعالی پاک ہے تو یہ سبحانہ یہ مفہول مطلق ہے اور یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ مضاف اور مضافلے کے ساتھ یعنی سبحانن نہیں ہوتا بلکہ سبحان اللہ یا سبحانہ یہ ہو ضمیر دو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف راجب اور یہ کوری کائنات اس کی ملک ہے اسے ضرورت نہیں ہے کسی مددگار کی کسی بیٹے کی یا خرشتے جو بیٹیاں مشیقین عرب فرماتے تھے تو ایسا نہیں ہے معاملہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے جو اس کا عمر ہوتا ہے عمر ربی وہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے بدی و سماوات والارد دوک صاحب یہ بدی کا لذبی آتا ہے قرآن کریم میں فاطر کا لذبی آتا ہے انہی معنوں میں تو کیا یہ ہم معنی الفاظ ہیں یا بدی اور فاطر میں کوئی فرق ہے بدی اور فاطر میں بہت فرق ہے حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے فاطر کے معنی میرے پر واضح نہیں تھی یہاں تک کہ میں نے دو بدوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا کہ جو بات کر رہے تھے کوئیں کے اوپر ان کا ڈسپیوٹ تھا تو اس میں سے ایک نکاح کہ انا فطر تو ہا تو تب مجھ پہ واضح ہوا کہ فاطر اس سماوات والارد اس کے کیا معنی ہے یعنی میں نے اس کو کھوڑنے کی ابتداء جو تھی وہ میننگ کی تھی اس کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کواں ایک دن میں یا ایک وقت میں ایک قدال سے نہیں کھوڑا جاتا بلکہ وہ ایک پروسس ہے وقت لگتا ہے اس کے مکمل ہونے میں تو فاطر کا جو لفظ ہے وہ ایک دم ادم سے وجود میں آنے کے لئے استعمال نہیں ہوتا اسی لئے فاطر اس سماوات والارد جہاں بھی کہا گیا ہے وہاں یہ جملہ نہیں آیا کہ وہ کن کہتا ہے وہ فیہ کون ہو جاتا ہے تو فاطر کے معنی ہیں کہ ایک پروسس کو شروع کرنا اور پھر اس پروسس کے کمپلیشن جب ہوتی ہے مکمل جب ہوتا ہے تو اس سے کسی شہ کا وجود میں آ جانا یہ بات ہو بدی کے جو لفظ ہے وہ بیدہ العین اس کا مادہ جس کے معنی میں دو باتیں ایک تو خوبصورتی اور دوسرے بلا مثال کے پیدا کرنا بدی کے معنی یہ ہیں کہ کسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرسی ہے مجھے ایسی ہی کرسی بنا دوں تو وہ ویسی کرسی وہ بنا دیتا ہے اس کو وہ کر کے نقشہ بنا کے بدی کے معنی ہیں بغیر مثال کے بغیر پہلے کسی تصور کے بغیر کسی اس کے پیدا کرنے والا کہ اس کے ایک تخلیق جو ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھی یعنی عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر وہ خوبصورتی سے وجود میں لانا بدی جو ہے اس میں خوبصورتی کا بھی مفہوم ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ چیز وجود میں آ گئی بلکہ اگر اس میں تم قور کرو گے تو اس میں قدرت کا جتنا حسن ہے وہ سب کا سب تمہیں موجود ملے گا یہ کننٹیشن جائے یہ مفہوم وہ فاطرس سماواتے والا عصمیں نہیں ہے نہیں ہے پھارنا ایک فترہ کا یہ معنی بھی ہے مفتی صاحب درہ اس پر بدی اور فاطر بڑی پیاری تشریف دکٹر صاحب نے فرما دی ہے کہ فاطر کے موئی معنی ہے کہ ایک چیز کو اس طرح سے تخلیق کرنا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس چیز کو وجود میں درجہ بدرجہ اسے وجود دینا سبحان اللہ اور ابتدا سے انتہا تک اسے کامل مکمل کر کے پیش کرنا یہ فاطر کا لفظ ہے اور اگر اسی اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک فطرت ہے ٹھیک اور ایک طبیعت ہے فطرت چینج نہیں ہوتی طبیعت چینج ہو جاتی ٹھیک تو فطرت کے معنی ہے یعنی تخلیقی عادتیں یعنی ایسی عادتیں جیسے ایک چیز کی تخلیق ہوئی ہے اسی طرح عادتوں کی اور خصلتوں کی بھی تخلیق ہوتی ہے ٹھیک اب وہ جو ایک تخلیق ایک عادت جیسے ایک حضور جیسے انسان جس طرح کے آزا لے کے پیدا ہوا ہے اب اس میں تبدیل ہی نہیں کی جا سکتی ٹھیک اسی طرح انسان کچھ عادتیں اور کچھ خصلتیں لے کے پیدا ہوتا ہے ٹھیک پھر تعلیم کے ذریعے حالا کی وہ تخلیق جس کے اندر تبدیلی ناممکن ہو ناممکن ہو سائنس جمع ہو جائے سائنس اپنی تحقیق میں کمال تک پہنچ جائے سائنس دان اکھٹے ہو جائیں کیا کچھ کر دے لیکن اللہ کی اس تخلیق کو تبدیل ایک شخص اگر ماں کے پیٹ سے معذور پیدا ہوا ہے تو آج کی سائنس جس پہ ہمارا ایمان ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ ایک بات ہم پیش کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کوئی یقین نہیں کرتا جائے لیکن اگر یہ آ جائے اخبار میں کہ سائنس دان کی تحقیق یہ سائنس دان یہ کہتا ہے فورا اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے ایک طرف سائنس کی تحقیق ہے ایک طرف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے سائنس دان پہ زیادہ ایمان ہے اللہ پہ کم ایمان ہے لیکن سائنس دان اور سائنس اور اللہ تعالی کا تقابل کیجئے اللہ تبارک و تعالی جس کی تخلیق جس طرح کر دیتے ہیں کیا آج کی سائنس اس میں تبدیلی کر سکتی ہے فاطر کے معنی اللہ تعالی جس انسان کو جس طرح پیدا کر دیتے ہیں پھر اس کے اندر کمی بیشی تبدیلی پھر ممکن نہیں ہوتی یہ تبدیلی اگر ایک شخص کی ناک جو ہے وہ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے ہاتھ کے اندر بلکہ انگلی کے اندر کمی ہے پوری سائنس جمع ہو جائے سائنس دان جمع ہو جائے دنیا کے وسائل آپ جمع کر لیں ایک انسان کے اس معمولی عضو کو وہ مکمل نہیں کر سکتے یہ لفظ ہے فاطر آگے بدی بدی کے معنی اگر ہم کر لیں تو عجیب و غریب یعنی عجیب و غریب کی تشریح حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ ہم جو کام کرتے ہیں پہلے انجینئر سے نقشہ تیار کرواتے ہیں ہم کوپی کر رہے ہوتے ہیں یا تو کوپی تصور کا کر رہے ہوتے ہیں دماغ میں ایک تخیلاتی تصور کی کوپی کر رہے ہوتے ہیں جس کو سامنے پیش کرتے ہیں یا ہمارے سامنے کوئی آکس ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے اس کی ہم کوپی بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم تخلیق نہیں کر رہے ہوتے ہیں ایجاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ تراصل ہم کوپی کر رہے ہوتے ہیں یا ذہن کی کوپی ہو رہی ہوتی ہے یا عمل کسی چیز کی کوپی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کسی انسان کو پیدا کرتے ہیں تو اسے اس طرح پیدا کرتے ہیں کہ اس کی صورت آج لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہیں لیکن ہر شخص اپنی اگر مخلوق ہے تو اس کے ساتھ تخلیق کے ساتھ اللہ تعالی کا وصف بدی بھی اس کے اندر موجود ہے آپ کی صورت الگ تو میری صورت الگ حضرت ڈاکٹر صاحب کی صورت الگ ان کے بیٹے کی صورت الگ یہ جو فرق ہے کروڑوں انسانوں میں کہ ایک انسان کی صورت دوسرے انسان سے مل ہی نہیں سکتی یہ جو اللہ تعالی کا یہ جو صفت یہ جو ظہور پذیر یہ وصف ہو رہا ہے یہ وصف بدی ہے جو آپ میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے آپ کی صورت میں بھی اور آپ کی صیرت میں بھی آپ کے عمل میں بھی آپ کے اخلاق میں بھی لفظ فاطر بھی لفظ بدی سبحان اللہ اور جو آپ نے باہر فرمائے کہ انسان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی شخص یہ کہے کہ اس پہاڑ نے اپنی جگہ تبدیل کر لی تو یقین کر لینا اور اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ اس شخص کی فطرت تبدیل ہو گئی تو یقین نہیں کرنا ٹھیک ہے رکھتی صاحب پرگرام پر بقیان ختم ہو رہا ہے دوڑ صاحب کن فا یکون پر بات کرنی تھی انشاءاللہ تعالی خواتین و حضرات کل جب ہم پرگرام کا آغاز کریں گے تو ہم کن فا یکون پر بات کریں گے کہ اللہ تعالی جب بھی کسی عمر کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ ہونا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے یہ وقت ہے قرآن دازی کا اس کے بعد میں سوال ریپیٹ کروں گا کہ جو سوال درست جواب پیچھے سوال کا اور آج کے سوال کو رکھوں گا آپ کے سامنے مختی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ دے دیجئے ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اور محسن نقوی صاحب اعلان کریں گے پچھلے پوچھے گئے سوال کے درست جواب بتانے والوں میں سے ایک صاحب یا صاحبہ کا نام جن کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم کتابوں کا توفہ پیش کرتے ہیں اتنے دیر میں اقبال کا وہ شیر پڑ دیئے کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدا کن فای کن لیکن مجھے سورہ رحمان کی وہ آیت یاد آتی ہے اس کا حصہ کہ اللہ تعالی اس کائنات کو روز سجا رہا ہے ارشاد حسن جمشید صاحب ہیں حیات آباد پشاور سے حسن جمشید صاحب حیات آباد پشاور سے آپ نے اس شیر کیوں پڑھوایا مجھ سے کن فیہ کون پہ انشاءاللہ تعالی یہ بات کریں گے سبحان اللہ اور کل ہم یہ بات رکھیں گے اپنے علامہ کے سامنے جو کل نیا پینل ہوگا کہ اللہ تعالی جو ارادہ فرماتا ہے فوراں مقام ہو جاتا ہے لیکن یہ کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ چھے دن میں تخلیق ہوئی انسان نو مہینے میں دنیا میں آتا ہے خواتین واللہ تفصیل سے بات کریں گے کل ان موضوعات پر سوال کا درست جواب جو ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کس پیغمبر سے دی ہے درست جواب حضرت آدم علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کل لوگوں کے بارے میں سورہ مریم میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان پر اللہ نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں تین آپشنز حق کا انکار کرنے والے رسول کا انکار کرنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کا انکار کرنے والے درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر اسکرین پر موجود ہیں نوٹ فرما لیجئے 009-221-343-00980 اور 981 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایمیس کا نمبر 3031 پرگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر کال ہے صاحب نحج البلاغہ حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ صلح صفائی صلح صفائی عیبوں کو دھاپنے کا ذریعہ ہے صلح صفائی عیبوں کو دھاپنے کا ذریعہ ہے کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ stripe کہ صلح 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 صلحOTT قبَّبِ موسیقی